لہٰذا یہ حکومتے وہ بکریہ ہے کہ مجبوری کے تحت جب ان کا دودھ نکالا جاتا ہے یہ مینگنیاں بیٹ میں لازمی کرتی ہیں کہ ملازموں میں تھوڑی بہت ہوئی ہیں خالقیسی پھیلے مگر حال گورنمنٹی پرائنس گرینڈ آلائنس جو ہے جس میں ہمارے کے سارے ساتھی شامل ہیں اس پلیٹ فارم سے اکٹھے جتو جہتی ہیں یہ ایک چنلی ہے کہ مینگنیاں اٹھا کے ہم نے پرے کیے اور انشاءاللہ جاللہ گورنمنٹ کیلئے بھی یہ میسیج ہے کہ ملازمیت مایوس نہیں ہیں وہ بات کی جاتی ہے کہ جو نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ پانی کا آدھا گلاس اگر اس میں پانی ہو تو پوزیٹیف ٹھنکنگ اور نیگٹیف ٹھنکنگ مایوس بندہ یہ کہے گا کہ اس میں تو آدھا گلاس پانی ہے آدھا گلاس کھانی ہے جو پوزیٹیف ہوگا کہ کم از کم آدھا تو اس کے اندر ہے تو الحمدللہ جو کامیابی آپ نے لیے چینجز آپ لوگوں کی مجھے ہوئے غالباً سو ارب سے اوپر کا فانینشل ایمپیکٹ تھا اس کے اوپر وہ کواٹر لی لے کے آئیں بلکہ دو سو ارب کے قریب تک اچھیالس کے اتنے ارب رو ٹے گا یہ فانینشل ایمپیکٹ ہے یہ ریٹائرمنٹ تک آپ کے ساتھ رہنے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب تک آپ کو غیات ہوں گے یہ مرج ہوگا بیسک پیٹ کے اندر اور ساری چیزیں وفاق کے حوالے سے میں خبر آپ کو دیتا چلوں کہ مصدقہ اطلاع کے مطابق چھپ چھپ آ کے ہمیشہ سے ایسے کام ہوتے ہیں لیو ان کیشمنٹ کا نوٹیفکیشن آیا تو آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے اگر اس کے اوپر کروائی چل رہی ہوتی پہلے سے انجل کی ہوتی تو وہ نوٹیفکیشن کرنے سے پہلے سوچتے ہیں تو یہ وردات والے کام ہمیشہ چھپ چھپ آ کے ہوتے ہیں پینشن اس دلات کے نام پہ جو پین پینشن کمیشن بنایا تھا اس میں صرف پینشن کے حوالے سے جو ہے سمری موف کی گئی ہے جس کے تو نیم چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو ہماری جو آخری بیسک پی چل رہی ہوتی ہے اس کا راون ستر فیصد کا ہوتا ہے جو انجل کیلکلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ایک انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ آخری تین سالوں کی بیسک پی کی ایوریج لکاجی چاہے گی اور اس کا ستر فیصد کیا جائے گا جب ہی کہ آج بھی بندر چاہر ہو رہا ہے ایک لاکھ اس کی ابھی تھی اور پہلے اس کی اگر سوارت ہزار تھی تو ایک لاکھ کو بارہ سے اور ساٹھ ہزار کو ملٹیپلائی کر کے اس کی یہ کلپولیشن ہوگی پلس جو پینشن فردر آگے کلپولیٹ ہوتی تھی تیس سال کی سرفیس ہوتی تھی اس کے بعد جتنی بھی سرفیس ہوتی تھی کوئی خمبر آفیئرز کو تھرٹی سے ملٹیپلائی کیا رہتا تھا اس کی بھی پرپوزل ہے کہ ان کو پچیس سالوں پر لے کے آ رہے ہیں اور صرف یہیں تک بس نہیں کیا ہی ہونے کہ پچیس سال کی سرفیس کے بعد جو ریٹائرمنٹ نہیں لیتا ہے اور اپنے سرفیس کو کنٹیو کرنا چاہے گا چھپیسمہ سال ہو جائے گا تو پینشن کی جو کلپولیشن ہے اس میں سے تین پرسن ماینس کر دی جائے گا ستائیس سال میں اگر جاتا ہے دو سال ہوگی تو چھے پرسن اور اسی طرح کنٹیو میس بھی اگر وہ آتا جائے گا تو ہر سال کے اوپر جو ہے تین پرسنٹ پرسنٹ جو ہے وہ مائنس کر دی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو کمیوٹیشن ہے اس کا فارمولا آپ کو پتا ہے کہ پینٹیس پرسنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چارچ کیا جاتا ہے اس کو بھی پچیس فیصد کے اوپر جو ہے لے کے آیا جا رہا ہے یہ سمریے پروف ہو جاتی ہے تو پنجاب کے تمام قائدین ادھر بیٹھے ہوئے کچھ کھڑے بھی ہوئے آج یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں ٹائم بھی آپ کو آگاہ کر سکوں اور آپ اپنی کمیونٹی کو بھی بتا دے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لڑیں جھگڑیں جرفتار ہوں قائدین تمام وسائل کو جو ہے استعمال کریں ملازمین کے حقوق کے لیے وہاں پہ جائیں وفاق پہ جو بینفٹ ملے باقی سوکوں نے تو کر دیا تھا پنجاب میں اس کی نرائی ہوئی اور ہم نے وہ لیا بھی الحمدللہ کہ اوپر سے ایک چشمہ جو ہے وفاق اگر اس سے صاحب پانی آتا ہے کوئی بینفٹ کی صورت بھی وہ بھی سوکوں کو ملتا ہے اور اگر یہ گھدلہ ہو گیا تو یہ کوئی سوکہ نہ یہ ذہن میں لے کے آئے کہ وہ تو وفاق کا ہے وفاق میں لاغو ہوا یہ استرحاد تو اس کا نقصان پنجاب رازم کو ہر صورت کے اندر ہونا ہے دیکھ تو اس حوالے سے ایتھی ایمین صاحب بیٹھے میں صدر صاحب بیٹھے ہوئے پاکستان کے ہمارے سطپراس صاحب بھی ہیں دیگر پائی دین بیٹھے ہی ادھر اس حوالے سے بھی لائے عمل رکھیں جیب ان کیشمنٹ کے ساتھ سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے کہ یہ ویداروں کے ساتھ ہماری تفریق چاہل رہی تھی جو ڈبل تلقائق دے رہے تھی ہم نے مسلکل دو ساتھ جب بردول سٹرنٹ کے ساتھ بفاق میں گئے تیسرے ساتھ ہماری سٹرنٹ بھی ہم بڑا کمزور ہوئے چیز ہماری بجٹ کی تیاری تھی بچیس فیصہ دیکھ لیا پندرہ فیصہ دیکھ لیا جتنے بھی بیٹھے ہیں جو ڈبل تلقائق دا سو فیصہ سے اوپر لے رہے تھی ان کو کچھ بھی نہیں ملا تھا مگر جہاں پہ ہم کمزور ہوئے ہیں جتنا طاقت پر ادارے تھے جن سے ہماری تفریق چل رہی تھی پرائم نیسٹر آفیس ہو پرائم نیسٹر آفیس ہو نیشنل سنری ہو جنرے ہو سپریم کورڈ ہے پھر ساروں نے اپنے جو آلاؤنسز ہیں وہ ڈیفریس کر رہی ہیں یعنی جو وہ رننگ پیسس میں پہ آگئے ہیں تو ہمارا مطالبہ بہت جائز ہے اس حالے سے کہ ہمارا ڈیسپیرٹی ریڈکشن آلاؤنسز بھی جو ہے جو چالنش قصد ہے اس کو رننگ پیسس میں کے اوپر کیا جائے ہیں بہت جائز مطالبہ ہے تمام جو طاقت پر ادارے ان کا ہو چکا ہے سیکھنڈی جو پینٹ پینشن کمیشن کی اس کی فارشات تھی جس کی اوپر چھل پینشن کی اوپر انہوں نے کام کیا ہے اس کے اندر آپ کا ہاؤس ٹیمٹ میڈیکل کمیونٹ چلاؤنس بھی تھا ہم اس کو بھی بھولے ہو گئے تھے کیونکہ 35 بیسر کی کامیابی ایک بڑی تھی بٹنگ پارسپریٹ کی انہوں نے ہمیں انگیج کر کے رکھا اپنی جگہ ایکزسٹ کرتا ہے ہم نے اس کی اوپر بھی فائٹ کر رہی ہزارے شمالیات اوفیشن جو پرائیس ہے دو ہزار سولہ جولائے کی اندر پیٹرول کی قیمت جو ہے چون سٹھ روپے تھی چون سٹھ روپے لیٹر سترہ دھارہ انگیس تیس ستیس بائیس تیس سات سال ہو گئے جیس سے پہلے بھی تھا مگر دو ہزار سولہ سے بات کریں تو سات سال کے اندر ہمارے کلیمنٹ سراؤنٹ میں کسی کی سن کا ادافہ نہیں ہوا پر پیٹرول کی قیمت چون سٹھ روپے سے کلپولیٹ بھی جائے تو کسی پنس آگے اپنس 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 آگے وہ اضافہ ہوئے تو یہ وہ متعاری بات ہے اے نجاج کوئی بھی ہوتا ہے لباپ احتجاج کیلئے کوئی میڈیا ہو عام وقیل ہو تو چلنے والا ہو کیوں احتجاج کر رہے بہت چیز سوٹسی سے تو کہتے ہیں یا انتہاں گناہ کرا بردہ جب آپ بتاتے ہیں وہ بات میں ہوگیا ہے تمام صوبوں کے دنگر ہوگیا صرف تنجاب کے ساتھ جاتی ہے تو ایک لے وین کی کامن بندے کی سیپتی درمیاں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو یہ جو سیون کا ایشو ہے لیو انس آگے ایشو ہے آنسمنٹ میڈیکل پیمنٹ سلام کاسٹور کی اوپر یہ وہ مطاعبات آپ کے ہوں گے جن میں عام عوام کی اندھرکیاں بھی میں آپ کے ساتھ ہوتی ٹھیکنڈی مہنائی آپ کے سامنے کے ساتھ چیزیں ہم تمام یونین اسوسییشنز کو ایک گرائیڈٹ جاتے ہیں اور ہمارے سروائیبل ہماری بچہ کی مہن بچہ بھی یہ جائے ہیں کہ ہمارا پہلے ان سے ایک ہی بوٹو ہے کہ جو منتقیب حکومت ہے ہم اپنی سیٹی گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کریں پی ٹی آئی ٹی چیز تو ان کے ساتھ تھے پی ٹی آئی ٹی چیز جو بھی گورنمنٹ تھی ہم ان کے بھی ساتھ تھے اور ابھی جو مقرآن حکومت ہے ہم دلکل مقرآن حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بازوں بنے ہیں مگر مقرآن حکومت کو بھی ہماری جو جائز آنی وہ طالبات ہیں وہ دیکھنے ہوگے آپ نے اپنے پرائز تک کیا ہے اس میسیج کو آپ کنگیر ہی در دیں جو لیپ ان کی ایسمنٹ اور اس کے اعراضے سے ہے بارک دلی کپل پرکونکا بھی بات نہیں تھی اگر آپ سے انشاءالہ تارا کپل پرکونکا کے ساتھ میں کو بیٹن کر کے ان کو بھی اعتماد پر دینا ہے کوئی طور پر دھنے پر جانے کی وجہ میں اپنی پرپوزن دے دیتا ہوں جس طرح سے ڈسٹرک لیبل کی بات کی ہے ہمیں ڈسٹرک لیبل کے اندر جا کے ایک ٹوپن مینشن کرنے چاہیے ملازمین کو آباہی بھی لے دیتا ہی اور اس کے ساتھ ہی تمام پاکستان کے قائدین ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے فائنل ڈیر کا بھی دیسائی کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہم ساروں کو ایک دفعہ پھر سے اسلام آباد بیٹھنا چاہیے یا آپ وفاق والے وفاق میں کیپی کے والے کیپی کے ہیں اور لاہور والے لاہور کی اندر جو بیٹھیں جیر میں ہم مشابلت کے ساتھ جو بیٹھ کریں گے مگر آپ تمام قائدین جو ادھر بیٹھیں اندوشن میڈیا پر ملازمین جو ہے ہمیں کے لیے بیسے کہ کہ یہ جتنے بھی قائدین ادھر موجود ہے انشاءالت آدھر جاگئے ہیں اب تمام قائدین کے جائز آئی حقوق کے اوپر کسی قسم کا تطورہ نہیں کری انشاءالت بہت شکریہ